یہ نمبر بھی آپ کو دے چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان عورت یا کسی مرد کو یہ نہیں فرما سکتے بلکل غلط یہ آپ سمتعلی کا بات ہے کہ تم نہیں کر سکتے تو نہ کرو شادی نہیں غلط بات ہے ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشکات میں یہ حدیث موجود نہیں اللہ کے فضل سے اول پہلی مجھے پتا تھا مشکات میں پڑھ چکی ہو لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ پوری مشکات پڑھی اس حدیث کو چیک کرنے کے لیے کہ کوئی ملتی جلتی کوئی چیز تو موجود نہیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہاں خیار کی حدیث موجود ہے اور وہ میں نے ابھی یہ جو موضوع ولی اور لڑکی کے حقوق میں میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کی مشکات میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے میں نے پورے اس کو ریفنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر ارز کیا کہ میرے والد نے جہاں میرا نکاح کیا ہے میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں اور چاہے تو تنسیخیں نکاح کروائیں ٹھیک ہے اس کو خیار کہتے ہیں اختیار یہ ضرور آپ نے دیا بلکل اس کی حدیث مشکات میں بھی موجود ہے میں آپ سے یہ نہیں وہی بات ہے کہ میں اس کو یہ ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس میں تفصیلاً ارز کر چکی ہوں اس کے تیر مختلف ریفرنسز ہیں اور وہ سب میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو خیار ملنا اور بات ہے وہ خیار اس بات میں دیا جا سکتا ہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ آج بھی عدالت نوٹس لے گی کہ بچی یا خاتون جو مقدمہ لے کر آئی ہے کہ میں یہاں میرے باپ نے جہاں شادی کی وہاں نہیں جانا چاہتی اس کے پیچھے کوئی سالیڈ ریزن ہے یا خامہ خام بچگانہ روئی اور زد ہے تو اس کے بنا پر اختیار دینے یا نہ دینے کا اختیار عدالت کے پاس ہوگا عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا بچی کو کہا جائے کہ نکاح نبھاؤ یا اس کو اختیار دیا جائے کہ نہیں آپ چاہو تو نکاح کو تنسیخ نکاح کے لیے یعنی کوشش کر سکتی تنسیخ نکاح کا کیس کر سکتی نکاح کو ختم کیا جا سکتے آپ کے خاطر تو یہ اختیار مل سکتا ہے یہ اختیار نہیں مل سکتا کہ چاہو شادی کرو چاہے نہ کر ٹھیک ہے جو خیارے پر نکاح ملتے ہیں وہ اس معاملے میں ملتا ہے کہ اگر بچی کی رضا لیے بغیر اس کے ولی نے اس کا نکاح کر دیا تو وہ نکاح جائز ہے پہلی بات وہ نکاح ہو گیا ہے اب اگر وہ بچی کہتی ہے کہ میں یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتی مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تھی میرے والد نے یا ولی نے زبردستی کر دی ہے میں اس رشتے کو نہیں آگے لے کر چل سکتی تو ولی کے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جب وہ اپیل کرے گی تو عدالت حقائق کا جائزہ لے کر اگر چاہے تو لڑکی کو حکم دے سکتی ہے کہ اس رشتے کو ربھاؤ اگر گناہ سے بھی یہ لگتا ہے اور اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ واقعی بچی حق پر ہے اس کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو پھر جد اس کو اختیار اس بات کا دے سکتا ہے کہ اس نکاح کو چاہے قائم رکھو اور چاہو تو بتاؤ ہم نکاح کو منسوخ کر دیتے ہیں تنصیخیں نکاح کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس معاملے میں کسی مرد اور کسی عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی کبھی نہیں کرنی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں اختیار نہیں کبھی دیا ہے ٹھیک ہے شادی تو کرنی ہے شادی تو کرنی ہے ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر شادی کرنا واجب ہے کوئی سبب نہیں ہے کہ شادی نہ کریں الا یہ کہ اس کو کوئی ایسا میڈیکل پرابلم ہو ایمپورٹنٹ ہو کچھ اور اس طرح کا مسئلہ ہو وہ پھر ایک علیہ دا معاملہ ہے کیونکہ وہ پھر معذوری آ جاتی ہے وہ تو معذوری آ جاتی ہے اس کے سوا کوئی سبب نہیں ہے اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رویہ پایا جاتا ہے کہ ایک شادی ہوئی اور وہ فیلئر کا شکار ہو گئی طلاق ہو گئی یا شوہر مر گیا یا بیوی مر گئی تو مرد اور عورت شادیاں نہیں کرتے خصوصاً عورتیں تو بلکل ہی نہیں کرتے اور اس کو پاک دامنی کا کوئی آلہ درجہ سمجھا جاتا ہے اسلام میں انتہائی نہ پسندیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انکیہ الایامہ کے تحت انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیلاً دیکھیں گے یہ افضل ہے ان کو یہ گھروں میں بٹھا لینا اور یہ کہنا کہ جی یہ بڑی پاک دامن ہے یہ تو بس دوسرے مرد سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے یہ افضل ہے اسلام میں یہ اس قسم کے ڈکوستے نہیں پائے جاتے اسلام دین فطرت ہے اور یہ فطرت کا تقاضی ہے کہ ہر مرد کو عورت کی اور ہر عورت کو مرد کے ضرورت ہوتی ہے اس فطرت کو بدلہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ حدیث نہیں کہ وہ یوں نے ساتھ لکھا ها ہے با حوالہ مشکات مسابیہ جھوٹ لکھا مشکات میں اس موضوع کی کوئی حدیث نہیں اس مضمون کی کوئی حدیث نہیں میں نے جیسا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں میں نے صرف مشکات کو ہی نہیں ویسے بہت اس پاتھ کو دیکھا اور تلاش کیا کیونکہ یہ حدیث جب مجھے بھیجی گئی تھی کچھ ребさん پہلے بھیجی گئی تھی منتب اس کا جواب نہیں دیا اسی وجہ سے نہیں دیا کہ میں نے نیتا ہوئی دفعہ پہلے چلتا کوئی کول ہو کسی کا کسی بزرگ کا کسی کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے کوئی شبا پڑا ہے لیکن الحمدللہ کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جی سر سے پیر تک زخموں میں پڑی ہو اور چاٹ کر صاف کرو قسم کا کوئی قصہ کہانی موجود نہیں ہے یہ پوری کی پوری بات ہی منگھڑت ہے اور اس بات سے پھر جو دلیل نکالی گئی وہ تو انتہائی منگھڑت ہے کیا دلیل ہے جی کہ عورت چاہے تو شادی کرے وہ عورت ہے وہ شادی کرے گا ہی کرے گا شادی میں خیل ٹھیک ہے اب اگر کسی سبب سے اس کی شادی نہیں ہوتی جیسے کوشش کی اور شادی نہیں ہوئی کوئی کیسی آپ نے زندگی میں اسے دیکھی ہوں گے عشتے بھی رہے کے سب کچھ کیا شادی نہیں ہوئی وہ پھر اللہ کا حکم ہے مجبوری یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی کوئی اس قسم کی بیماری لاحق ہے تو وہ پھر وہ بھی ایک معذوری میں آ جاتا ہے لیکن ہر نارمل مرد و عورت جو مسلمان ہے اس پر شادی کرنا واجب ہے اور وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں نے شادی نہیں کر دوئی بیماری ہے بیماری ہے